مہنگائی مجبوری ہے مہنگائی مجبوری ہے لیکن پچھلے چار سال کی دونوں حکومتوں نے آئی ایم ایف کو ویلن کے طور پر لیا اور اپنی سیاست بچانے کے لیے معیشت کو دعو پر لگا دیا جو اس حاق دار اس بات پر مطرز ہوا کرتے تھے کہ مفتا اسماعیل پیٹل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے اب خود بھی پیٹل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے حکومت ابھی یہ دعوے کر رہی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ٹیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرے گی اور عام آدمی کو غیر ضروری بوٹ سے بچایا جائے گا این اسی لمحے وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے دار الحکومت اسلابات میں پیٹل پمپس پر لمبی لمبی کتارے بننا شروع ہو گئی وہ اسحاق ڈار جو ڈالر کو کابو رکھنے میں ماہر تھے جن کی دھمکیوں سے ڈالر سیم جایا کرتے تھے آج اپنے سامنے ڈالر کو ناشتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن ڈار صاحب اب بھی بزد ہیں کہ وہ معیشت کو بہترین انداز میں چلا رہے ہیں ان سے جس کی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کو معیشت میں مناظرے کا چیلنج کر دیا اب خان صاحب کو تو شاید معیشت کی اتنی سمجھ نہیں ہے کیونکہ ان کو تو خود ڈالر کا بیوی سے اور پیٹل کا ٹی وی سے پتا چلتا تھا لیکن ان کے تیسرے مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے اسحاق ڈار کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا اب سمجھ سے بالا طرح ہے کہ عوام آپ کی حار جیت پر تالیہ بر تالیہ بجائے یا اپنی حالت زہر کا ماتن کریں بے روزگاری مہنگائی کی وجہ سے جن گھروں کے چولے بھج گئے ہیں ان کو آپ نمبر کے گورک دھندوں سے کیا سمجھائیں گے آپ کو تو حل نکالنے کی ذمہ داری ملی تھی نہ کہ مناظرے کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ حل کس کے پاس ہے موجودہ حکومت معیشت اور ملک کو اللہ کے حوالے کر کے سیاست پر توجہ دے رہی ہے خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی عوام مہنگائی کے لیے تیار ہو جائیں میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گی اب تیاری کر لیں میری قوم کے مہنگائی آنے والی ہے ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ ہم ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے اب حقیقت یہ ہے کہ 31 جنوری سے حکومت کے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف مانف مانے گا یا نئی مانے گا مزید کیا شرائط ہوں گی یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے قومی کفائد شاری کمیٹی بھی مخولف تجاویز پر غور کر رہی ہے جن میں سرکاری ملازمین کی تنخاؤں میں دس فیصد کمی وزارتوں کے اخراجات میں پندرہ فیصد کمی وفاقی وزراء وزیر مملکت مشیروں کی تعداد 78 سے کم کر کے صرف تیس کرنا شامل ہے جبکہ باقی وزراء اور مشیر بلا معاوضہ کام کریں گے اور قومی خزانے سے کسی قسم کے وسائل سے مستفید نہیں ہوں گے مگر یہاں بھی لطیفہ یہ ہے کہ حکومت ایک جانب کفائد شاری کے نام پر سفارشات کو حتمی شکل دینے کا کام کر رہی ہے اور دوسری جانب حکومت نے ترقیاتی اہداف کی حصول کے پرگرام میں تین ارب روپے کا اضافہ کیا ہے اور سواب دیدی فنڈز کو 86 ارب روپے سے بڑھا کر 89 ارب روپے کر دیا ہے جو پارلمنٹیرینز کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے اس سے آپ کو حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ڈالر جو اپنی مجدار میں ہے کہاں جا کر رکے گا مہنگائی عوام کا کیا حشر کرے گی یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا اس وقت آئی ایم ایف کو رام کرنا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو مچور کرنا اور اس کے بعد دوست ممالک سے پیسے لینا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک ہم فورن ایسٹینز ریزاربز کو سنبھالا نہیں دیں گے تب تک ہماری معیشت سنبھلنے کی نہیں پرگرام میں وقت اپنے اقتدام کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللک آپ نہ رکھیں اور خیال اللہ حافظ